بہت سیریز آف میٹنگ ہوئی ہے تقریباً چھے سو سے زیادہ کیمرے ہیں دیس ٹائم ہم جس میں ایڈیشن کر رہے ہیں کہ ہماری جو موبائل کمانڈ وین ہے وہ وہاں پہ جائے گی وہ وہاں پہ پلیس ہوگی اور جو لاہور پولیس کی کمانڈ ہے وہ وہاں بیٹھ کے خود اس کو ڈائرٹ مانیٹر بھی کرتے نوملی ہم یہاں سے کیمروں سے دیکھتے تھے اس دفعہ ہم فیزیکلی خود بھی گئے لاہور پولیس کے تمام وہ لوگ جن کی ان روٹس پہ ڈیوٹی لگنی تھی کوکل پرزن جو پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کروائے ان کو یہاں بلایا ان کی یہاں پہ ٹرینی کروائی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عمر بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی بات اگر ہو پنجاب بالخصوص لاہور میں پی ایس ایل کے میچز کی نکات کی ورڈ کبرڈی کپ یا کسی بھی بڑے مذہبی یا سیاسی اجتماع کی لاہور پولیس نے ہمیشہ جافشانی سے کام کیا سیف سٹی نے لاہور پولیس کا فرسٹ اسسٹی ٹول ہونے کے کردار بخوبی نبایا ان موقعوں پہ آج بات کریں گے ہم پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر ڈی آجی کامراند خان صاحب سے اور ان سے پوچھیں گے کس طرح مہار علم حرام کے اس پڑے موقع پر پنجاب پولیس کو پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کس طرح بہترین طریقوں سے اسسٹ کرے گی اسلام علیکم سر آج ہمارے پیٹن چیف ہمارے سب موجود ہیں سر بہت شکریہ سر کمنگ سٹیٹ ٹو دا کوئیسن کے سر لاہور ایک بڑا شہر پی ایسل سے شروع کریں یا ورڈ کبرڈی کپ کو دیکھ لیں لاہور میں کوئی بھی ایک بڑا جو ایونٹ ہوتا ہے ایدھر سیاسی ہو یا مذہبی لاہور پولیس کو آلیڈی اور ہمیشہ پنجاب سیف سٹی آتھارٹی نے سسٹ کیا ہے ہر طرح کی ایبرٹس میں سر دس ٹائم دوزار بیس نیا سال نئے چیلنجز کس طرح ہم محرم الحرام پہ اپنی سیکیورٹی ڈیوڈیز کو سر انجام دیں گے سیف سٹی کے کانٹیکس میں شکریہ جی میں آپ بتاتا چلوں کہ جب سیف سٹی کا آغاز ہوا ہے تو جو پہلے ہمارے فیز میں جو کیمرے لگے ہیں وہ لگے ہی محرم الحرام کے جلوس کے لیے تھے جو مین پروسیشن ہے لاہور کا نصار اویلی سے کربلا گامشاہ تک آتا ہے سنس دین ہم اس میں جتنے بھی ہمارے لاہور کے مین پروسیشن رہے ہیں ہمارے اقبال ٹاؤن ہو ڈیویژن ہو مولٹون ڈیویژن ہو کینڈ ڈیویژن ہو یا صدر ڈیویژن میں ٹھوکر پہ ایک بڑا جلوس پروسیشن نکلتا ہے ان تمام کو ہم نے اپنے کیمروں سے کور کیا ہوئے تقریباً چھے سو سے زیادہ کیمرے ہیں جس میں ہم ان کو محرم الحرام کے پروسیشن کو کور کر رہے ہیں دیس ٹائم ہم جس میں ایڈیشن کر رہے ہیں کہ ہماری جو موبائل کمانڈ وین ہے وہ وہاں پہ جائے گی وہ وہاں پہ پلیس ہوگی اور جو لاہور پولیس کی کمانڈ ہے وہ وہاں بیٹھ کے خود اس کو ڈائریکٹ مانیٹر بھی کر سکے گی موبائل کمانڈ وین جو ہمارا چلتا پھرتا چھوٹا سا سینٹر ہے بلکل جیسے ہاں بڑا سینٹر ہے وہ چھوٹا سینٹر ہے جو لاہور پولیس کی کمانڈ ہے بجائے کہ وہ سینٹر میں اس چیز کو دیکھ سکے وہ موقع پہ وہی پہ بیٹھ کے وین کے ذریعے جس پروسیشن کو دیکھنا چاہیں گے وہ وہاں سے اسے دیکھ سکیں گے علاوہ ازی ہم نے جو ان کے پکٹس لگی ہیں جو جلوس کے لیے انٹری کچھ پوائنٹس ہیں پکٹس کو بھی اپنے اس میں کور کر سکیں گے سر سیف سیٹی پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی سر ایک انٹیگریٹڈ ادار ہے سر دس ٹائم محرم الحرام پہ ہمارے پاس کون سی انٹیگریٹڈ فورسز ہوں گے جو محرم حرام کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اس میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے دیکھیں بنیادی طور پہ انٹیگریشن تو جو فیلڈ فورسز ہیں ان کے ساتھ ہونی ہے تمام اداروں کی جو موقع پہ موجود ہوں گے لیکن اس میں سپورٹ ہماری کیمروں کی مدد سے جن جن حوالے سے ہم دے سکتے ہیں جو مختلف میک میں انوالو ہے جیسے جلوس پہ شرکاں نے آنا ہے تو جلوس کی ہم ایک ریکی پورے اپنے کیمروں کی مدد سے ان ایڈوانس کر سکتے ہیں جیسے جیسے پروسیشن آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا ایٹنٹ ہے جو جلوس کو شرکاں کو مشتل کر سکتا ہے یا ان کے لئے کوئی problem create کر سکتا ہے تو وہ ہم ان کو اداروں کو پہلے سے بتائیں گے identify کریں گے کہ آپ نے پروسیشن صبح کا شروع ہوا ہے اور دوپیر تک اس دوران میں وہاں پہ کوئی کورا آ گیا ہے کوئی اور چیز ٹو ٹی وی ہے کوئی آئیس آئیری ٹینٹ ہے کوئی ایسا کو کسی نے کوئی ایسی بھی کوئی چیز جس سے وہ جلوس کے اس میں اس کے فلو میں کوئی مسئلہ آزک ہے تو وہ ہم تمام ادارے جو بھی انوالو ہیں لہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی ہے ڈی سی کا آفیس ہے لہور پولیس کے ساتھ تو ہے ٹرافک کے حوالے سے ہے کوئی پارکنگ ایسی ہو گئی ہے کوئی ایسی جگہ پہ گاڑی کھڑی کر گیا ہے جو آ گیا کہ جلوس کے لئے مشکل بننے والی ہے سر ایون دو مونسون کا موسم ہے اور واسا کے ساتھ کلائبریشن بڑی ہے بلکل ہے ان آئیدر کیس ہمارے پاس اگر بارش کے سیزن میں کوئی موقع پر اس طرح کیا کوئی ہرڈل آ رہی ہے تو ہم اسے ریموک کر رہے ہیں مونسون کا سیزن چونکہ چل رہا ہے موہرم سے پہلے سے چل رہا ہے تو ہم آلیڈی ان کے ساتھ کر رہے ہیں لہور کی سیچویشن جہاں کی پانی کھڑا ہو جاتا ہے پانی کے نکاسی نہیں ہو رہی ہے ان کو ٹائم لی انفارم کر رہے ہیں موہرم میں تو خاص طور پر جو پروسیشن کا روٹ ہے اس کے پر تو خاص طور پر یہ چیزیں کی جائیں گی سر ریسنٹ ڈیلز میں پی ایس ای میں ایک آلہ لیول کی ہمارے پاس میٹنگ ہوئی لہور پولیس کی اور کلیبریٹیو جتنے ادارے ہیں موہرم حرام کے حوارے سے سر کیا پلاننگ ہوئی ہے اور کیا اس چیز کو کس طرح پلان آٹ کیا گیا چیزوں کو دیکھیں ایک میٹنگ نہیں ہوئی ہے سیریز آف میٹنگ ہوئی ہے ہم نے اس میں یہ کیا کہ نوملی ہم یہاں سے کیمروں سے دیکھتے تھے اس دفعہ ہم فیزیکلی خود بھی گئے ہیں ہماری جو ٹیم جو یہاں سے کیمروں پر دیکھتی ہے ان کو ہم نے فیزیکلی روٹس پر بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھ کے ہیں جو چیزوں ہوں مانیٹر کر رہے ہیں ایکچول وہاں پر کیا چیز ہے پھر لاہور پولیس کے تمام وہ لوگ جن کی ان روٹس پر ڈیوٹی لگنی تھی فوکل پرسنز وہ پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کروائے ان کو یہاں بلایا ان کی یہاں پر ٹریننگ کروائی اور ان کو کیمروں سے دکھایا کہ آپ کے جلوس یا آپ کی ڈیوٹی کے دوران ہمارے کیمرے کیا کیا کور کر رہے ہیں اگر ابھی کوئی کیمروں کو آپ نے اینگل چینج کرنا ہے تو وہ اینگل چینج کروائے لیں کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کور نہیں ہو رہی ہے اور اگر کوئی چیز بیچ میں سے کوئی میں مس ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو اپنی ڈیوٹی سے کیسے کور کرنا ہے یا جو آپ ایکسٹر کیمرے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہاں سے دیکھ لیں اور انہوں نے ایکسٹر کیمروں کو یہاں سے لگوا دیا جائے ایک اور چیز جو ہم نے کیا ہے ہمارا اپنا ٹیلی کام سسٹم ہے پورا نیٹ ورک ہے لاہور کے اندر جب یہ محرم میں یا ایسی نیشنل ایونٹس پر جب ٹیلی کمیونکیشن سرویسز جام ہوتی ہیں تو ہمارا سسٹم پھر بھی وہ چل رہا ہوتا ہے سیکیورٹی پرپیسزز کے لیے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ان کے پاس ہو اویلیبل ہے ان کو ہم نے ایڈنٹی فائی کیا ہے کہ ہر بند جو سیٹ ہے اس کی ہماری ایک جیسے موبائل فون کی ایمی ہوتی ہے اسی طرح ہمارا ایک یونیک نمبر ہے اس کا کہ اس نمبر سے وہ سیکیورٹی پلان میں ہو تاکہ ایک زیٹ پتا ہو کس کے پاس کون سا سیٹ ہے اور کس سے کس وقت رابطہ کرنا ہے یہ نئی انویشنز ہیں جو اس دفعہ ہم نے لاہور پولیس کے ساتھ ملکے کرایب لیٹ کر کے ان کی سیکیورٹی پین کو فول پروف نہ لانے کے لیے ہم نے ساتھ سر جو روٹ ہے ہمارا آشورہ کا یا کوئی بھی مہرل و حرام کی جو مجالس سال رہی ہیں سر it's not possible کہ ہر ایک پوائنٹ ہر ایک انچ کو کور کیا جائے سر LTE کمیونیکیشن کے لیے جو ہم نے ہینڈ سیٹ دیمل اور پولیس کو سر is it possible کہ اس کی جو ویڈیو سے اس کی لائف سٹیمنگ سے بھی منیٹر کیا جائے ہمارے پاس یہاں پہ جی بالکل اسی حالے سے ٹرینگ ان کو دی ہے کہ جہاں پہ ہمارا کیمرہ کوریج نہیں کر رہا ان کے ہاتھ میں سیٹ ہے اور اس کو they have to just enable the camera just like موبائل فون موبائل فون کی طرح انہیں کیمرہ enable کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے اور لائف سٹیمنگ ہمارے سینٹر میں ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی اور کسی ویڈے سے اگر وہ نہیں کر رہے تو موقعے پہ خود بھی ریکارڈ کر سکتا اپنے موبائل فون کے اوپر سر on ground level ہمارے سینٹر میں پی پی ای سی 3 میں regarding the the ashura route اس سے پہلے بھی جو pre اس سے سارے چل رہی ہیں ہمارے پاس different اجتماعات سر کس طرح on ground level پہ کیمرہ جات کو اللٹ کیا گیا ہے different لوگوں میں different پی سی اوز میں پولیس کمیونکیشن آفیسرز میں اس کو make sure کنے کے لیے کہ پرو ایکٹیو اپروچ رکھی جائے دیکھیں normally جو پی سی اوز ہمارے ہیں وہ کافی زیادہ بڑی تعداد میں کیمرے دیکھ رہے ہیں division میں اور ممکن نہیں ہے کہ اس دوران میں محرم میں جو سارے کیمرے دیکھیں تو ہمارا خاص فوکس یہ ہوگا جس ٹائم پہ کوئی مجلس چل رہی ہے لوگ ایک روٹ کو دیکھ رہے ہیں مسلسل وہی روٹ کو دیکھیں تاکہ جو انہوں نے اس میں پچھلے دو تین دنوں میں چیزیں دیکھیں ہیں اس میں کبہات ہیں کوئی اگر ایسی ہیں یا چیزیں منٹر کرنے والی ہیں یا پولیس کی ڈیوٹی میں کوئی ایسی کمی بیشی کو نوٹ کیا ہے پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ ہم کو پتا ہوگا پرا ہوگا تو دس محرم تک وہی لوگ اس ٹیم کو دیکھتی رہے تاکہ وہ ایک ہی اس میں نوالج کے ساتھ اس ساری چیزیں اور ایک کوڈنیشن کے ساتھ چونکہ لاہور پولیس سے بھی ہم نے ریکویس کی ہے کہ وہ ایک روٹ پہ یا ایک مجلس پہ وہی ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ یہاں پہ ہماری ٹیم کے ساتھ ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ اور کمیونکیشن ڈیویلپ ہو جائے سر کیا میسیج دیں گے کیونکہ جو لوگ it's all about people کہ لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے پورے اشورہ میں سر لوگوں کو کیا نظم و ضبط کے حوالے سے کہ میسیج دیں گے کہ اس دن کے حوالے سے کہ ایک بڑا دن ہے جو لاو انفورسمنٹ ہماری فورسیز ہیں فیلڈ میں بارہ چودہ اٹھارہ گھنٹے سے بچارے ڈیوٹیز کر رہے ہیں لیکن سر آپ کا میسیج بڑا ویلیوبل ہوگا اس حوالے سے کہ لوگ نظم و ضبط کو بحال رکھے ہیں دیکھیں جی یہ پورے سال میں جو پولیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے سب سے سنسٹیف ٹائم ہے پورے سال میں ڈیوٹی کا اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں کچھ نہ کچھ ایسی ایشیوز بھی آتے رہے ہیں ہسٹری بھی ہے ایسی کچھ پوائنٹس کی تو ایک تو تو چکر نہ رہ کے ڈیوٹی کرنے کی ضرورت ہے پورے سال میں یہ سب سے آس سنسٹیف پوائنٹ ہے اور ڈسیپلینڈ رہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آج کل دو چیزیں چل رہی ہیں تو کرونا کے حوالے سے میں کہوں گا ایس او پیز کو فالو کریں کیونکہ سر وہ شیدت کام ہوئی ہے وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے اور پبلی کے ایک سوشل انٹریکشن بہت قریب ہوگا اس پر ڈسٹنس رکھنا ممکن نہیں ہوں گا ایسے ان موقعوں پر تو اپنے احتیاط ماسک اور جتنی وہ احتیاط کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں دوسرا جو ہم نے سیکیورٹی پوائنٹ ہوئی سے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ان سی ڈیوٹیوں پر پولیس جب ڈیوٹی بڑی لنبی ڈیوٹی چلتی ہے کیونکہ پروسیشن چوبیس چوبیس گھنٹے بھی چلیں گے تو اس میں کچھ عرصے کے بعد تو ریلیکس ہوکے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی موقعوں کی طاق میں ہوتے ہیں دشمن یا جو جو کے نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو میرا اپنی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کیلئے ہے کہ اپنے پوائنٹس پر رہ کے چکرنے ہوکے ڈیوٹی کریں اگر آپ نے ریلیکس ہونا بھی ہے تو آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھی کھڑے میں وہاں پر آپ کے ساتھ اس کو اس مرتبہ پورٹیبل کیمرہ بھی دیا جا رہے ہیں ایم سی سی وین بھی دی جا رہی ہے تاکہ موقع پر موجود ہمارے جو عالی افسران ہیں وہ تمام اشورہ کے کیمرہ کو روٹ کے کیمرہ کو بہترین طریقے سے منیٹر کر سکیں جانے سے پہلے ایک آپ کو بات بتاتا چلو کہ کرونا وائرس کی شدت کم ہوئی ہے کرونا وائرس ختم نہیں ہوا سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اسے کے ساتھ اپنے مزبان ومربخت کو اجازت دیجئے اللہ نکرون